تو گائز یہ ہے سامنے ہمارے گرو دوارا آنندپور صاحب تو گائز ماننگ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہو آپ اور اس سمیں فیلال ہم ہیں آنندپور صاحب میں آنندپور صاحب میں یہ جو یاتری نواز جسے ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ رات کو روم لیا تھا کیا ہم پہنچے اتنے لیٹ تھے کہ وہاں پہ ہمیں کوئی بھی ہوتل نہیں ملا تو رات کو ہم نے گائز یہاں پہ روم لیا تھا گرو دوارے میں آنندپور صاحب میں اور بھائی ایک روم آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھے روم ہے اے سی اور بیٹ ہمیں سمجھ جائے کہ رات کو ہوتل ملا نہیں تھا ہمیں تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ روم لیا اوریڈی کیا سر آپ کو رات کا ایکسپینس یہاں پہ بڑی ہے بھائی جسی سناب سے پہ سکتے ہیں ہوتل جسی فیسلیٹیز ہیں بلکل سیم اگر لوگ بھی کھلتا ہے تو کارڈ لگا کے لگا لوگ کھلے گا وہ سب سسسٹم ہیں سارا فل فیسلیٹیز ہیں ڈیزر اے سی سبسلیٹیز ہیں اگر پرائز بتاو اس روم کا اگر پرائز سنو گے بھائی سب حیران ہو جاؤ گے ماتر پانچ سو روپے بتاو اگر وہ ہارے کے لیے ہیں ہارے کے لیے ہیں کوئی سپیشل آدمی ہو ہارے کے لیے پانچ سو روپے کا اور چار سے پانچ منجل بنا ہوا ہے گے اتنا بڑا ہوگا ہے گے ہم نے لنگر پرساد بھی کھایا گے وہ بھی کافی اچھا تھا رات کم گئے گے لیکن کھانا کھانا گیا لیٹ پہنچے تھے ہیں اور رات کھانا میری طویت خراب ہو گئی اس وقت سے گئیس میں بلوگ نہیں بنایا باقی ابھی دیکھوں میں ریڈی ہو چکا ہوں اور اب فائرلی ہم یہاں سے نکلیں گے باقی بیچ میں ہمیں بار رکھیں گے بریک فارس بنانے کے لیے تو ستے ٹوند تو گائز یہ ہے سامنے ہمارے گرو دوارا آراندپور صاحب اور یہ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکن میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی بچی تر سنجی یاتری نیواز تو یہاں پہ ہم لوگ تھے اور ابھی ہم لوگ پہلے گاڑی پہ سمان رکھنے اور پھر چلیں گرو دواری کے اندر اسے اسے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہاں پہ لنگر ملتا ہے گاڑی ہم نے یہاں سے لیٹ جا کے ہماری پارک کر دیتی دونوں گاڑی ہم نے ایک ساتھ ہی پارک کر دیتی یہاں پہ لیکن کسی تھرڈ پرسن کو دکھت نہ ہو ہمارے گاڑی سے آگے پیچھے ہماری گاڑی لگ رکھی ہے تو اس طرح سے گائز باقی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں چیز یہ دیکھو بھائی یہ لگ رکھی ہماری دونوں گاڑیاں تو گائز گرو دوارے سے پہلے آپ کو یہاں پہ دکانے مل جاتی ہے باقی بھائی یہ گرو دوارہ کافی بڑے ایریے میں پھیلا ہوا ہے ہم کا لگی کچھ دیکھنے لگ رہے ہیں آپ کس کے لئے رہے تھے اپنے لئے ملکی پر پہ جائے ٹھیک ہے یہ بھائی کافی چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہے خودکالو پہ یہاں پہ ابھی ہاں سے ہم جانے لگ رہے ہیں گرو دوارے کے اندر ہم انٹری لے لیں گے کافی زیادہ بڑی مارکٹ میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آج 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 تو گائز ہم انٹری ہو چکے گرو دوارے کے اندر یہاں پہجن چلنے لگ رہے ہیں یہاں سے انٹری ہے اس کی اندر جانے کی تخت صاحب ابود پہ دکھا ہوا ہے ابھی ہمیں رومال چاہتے ہیں بینے رومال کے انٹر نہیں ہو سکتے ہیں گرو دوارے کے اندر ہمیں پہلے چپل اتار دیتے ہیں ہم لوگ تو گائز میں نے سر پہ یہ رومال بان دیا اور ہمیں اندر جانے لگ میں ہاں سے پہلے میں پانی ہاں سے ہاتھ دو لیتا ہوں میں پھر اس پہلے پھر اندر چلتے ہیں گائز ہم میں اندر آج کتنا پیاراں ہے بھائی ہے سچ میار واو بہت زیادہ سندر ہے گائز یہ کو سچ بھائی ہے اس سید نشانت صاحب ہے آپ جو یہ اورینج والا کپڑے سے لفٹا ہوا دیکھیں اس پر اوپر نشانت صاحب ہے آپ پر انکل ہے ہم بھی آگئے بھائی گائز ہم جسٹ گرو دوارا سے بہار آئے ہیں بھائی یہ دیکھو یہاں بھائی پیچھے کی سیدے کو پاہر دکھنے لگ رہے ہیں ہمارچل پردیش شروع ہو جاتا ہے اور پیچھے وہ ساہب گاؤں آپ دیکھ سکتے بھائر بن رہے ہیں اور بھائی کتناہ پیارا نظر اور ہے ایک تو دھوپ اتنی تیج ہو رہی ہے میں اپنی آکھ بھی نہیں کھول پانے لگ رہا ہوں باقی ڈیڈی گارڈی میں ڈیڈی اندر آئے نہیں بہا رہی نہیں باقی ڈیڈی کہہ رہے تم ہی ہو یا ہوگا بیٹیو آپ کو بھی سا ٹیسٹ کرتے ہیں رئیس تو گئیز ابھی ہم نیچے جانے لگ رہے ہیں بیس میں سیڈیو سے لنگر پرساد لینے کے لئے لنگر بھائی گرو دوارے کو بہت اچھا لگتا ہے میرے کو سچ نمی تو گئی ایک ہی کھڑا پرچیس کیا بھائی میں ہاں سے بہت پریمیم لگ رہا پیار لگ رہا اچھے لگتے آت پر میں نے دکان تکی تو میں نے ہسے لے لیا باقی گاڑی اپنی ایک ہاں پر کھڑی ہوئی ہے تو گائز اب میں فائنلی گاڑی میں واپس آ چکا ہوں اور لنگر کیسے لگا ڈیڈی بہت میں پوچھنے والی بات نہیں ہے بہت سل کی اچھا ہی ہوتا بھائی اچھا ہی ہوتا ہے میں وہ ہی کہانے لگ رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جتنی شیو بھاو ان کے اندر ہے نا جس ہی دھرم میں نہیں ہے بھائی سچ میں ماننے والی بات ہے ہی تو دھرم کبھی جیسے لوگ دھرم کے لئے لڑتے ہیں میں گتا ہوں دھرم کبھی بھی غلط نہیں ہوتا لوگ غلط ہوتے ہیں صحیح بات ہے تو گائز اب یہاں سے ہم نکل کے سیدھے جائیں گے اب اپنے گھر واپس تو گائز ابھی ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں امبالا اور جس امبالا سیٹی کروز کری ہے یہ ہم امبالا آؤٹر میں چلنے لگ رہے ہیں اور ابھی بیچ میں پتا ہم راستہ بھول گئے تھے مطلب راستہ بھول کے بھٹک گئے تھے ایک کٹ ہم نے مسکیلے دی کون سا وہ تھا وہ ایریہ گھرال میں سے ایک کٹ جاتا ہے کہ گائز رائٹ میں جس سے کہتے ہیں ہم ڈیٹ امبالا نکلتے ہیں اور اگر ہم ہاں سے سیدھے ہو جاتے تو ہم پوستے پھر چندی گھٹ چندی گھٹ سے پھر ہمیں امبالا آنا پڑتا تو وہ ایک کٹ تھا جو ہم نے مسکیا باگی بھائی فیلال چڑ چکے ہیں ہم چندی گھٹ ہے ڈیلی والے ہائیوے پہ اور یہاں سے ہمیں دخان لگ رہا ہے ساڑھے تین سے چار گھنٹے تو بھائی کافی زیادہ ٹائم لگنے والا رہا ہے اس والی ٹرپ میں بریک لیا ہے چائے کے لئے بڑی اچھائے پھیں گے اور دیکھتے کو سیارا ساتھ میں الکافل کا لیں گے ڈیڈی انکل اندر جا کے بیٹھ چکے ہیں ہم لوگ ہی پیچھے رہے گے میں گاڑی چلا کے لاؤں بھائی کھ گیا بہت 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 طریقے سچ ہوئے جنگل سچ ہوئیMusойдے میں آگے بہت چکے ہوئے ہیں ہم تو کچھل quantity آپ لو ہے آپ کو یہاں سے چکے ہوگو ہے چھولے بھائی مرکزیں چھولے بچو چھولے بچوں میں چھولے سمو سے پہ مکشنے ہیں to guys یہ اپنے چھولے چھولے سمو سے اور آرنٹی گراہ مجھئے کسٹس سال به نہ ہے Brothers مجھے آگیا ہیں پس چٹنی کم لگی چٹنی چٹنی مگائی ہے چٹنی ڈالتے ہیں اور بھائی سے انجوئے کرتے ہیں اس نے پھرنیز کے بیٹ بڑھنے مگائی تھی بھائی بھائی ڈیڈی کی تو فیوری ہے چھولے سمو سے آنا ایسا پچھنا بھائی ڈیڈی تم نے کسی بار کھایا ہے میرے صامرے چوٹ کو لگا اچھا دہی ڈال کھایا ہے دہی ڈال کھایا ہے تو گائز یہاں پہ ہماری اچھا یہاں چکی ہے ہمارا کھانے کے بعد اور یہاں پہ ڈسکیشن چلنے لگ رہا کی نیپال میں کیا چیز کتنے کی پڑھتی ہے تو آٹیو ملادی ماں پربندے کا ٹیکس ہوتا ہے بھوٹان میں بھوٹان میں ہے بھارہ سورپے پربندے بارہ سورپے روز پرڈے کا پرڈے بارہ سورپے پیکنے ہوتے ہیں نہیں ایسے دے تو اسے مطلب انہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ لیتے کہاں پہ ہے بھوٹان میں ہے بھوٹان میں ہے جانکاری دے کہ نہیں جاؤ گے کب واپس آنا کھاں کیا سے دو دن رکھ رہا ہو تو دو دن کے پاسے دینے ہوگا ہاں 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 تین دن کے پاسے پرڈے اور اس تائم پیریڈ میں اس تائم پیریڈ میں نکلنا بھی پڑتا ہے ہم نیپال کے تے تو ہم نے گاڑی کا پرمیشن کرائی تو ہم نے انس کو بولا ہم تین دن رکیں گے تو تین دن ختم ہونے والے تے تب ہم نے جلدی سے بھاگ کے گاڑی ہم نے بڑٹر پار کرائیں ہاں بڑی پینلٹی لگاتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ اگر جیسے لیت ہو گئے تو وہ مہی پہ دے اس لیے شروع سے ایک آدھین ایسا لے کے چلنا چاہیے اور اس میں اس کو بولتا ہے بھنگار نیپال میں چھتا نہیں پینلٹی لگائیں گے نہیں ہم نکل گئے بیسے اگر ایک اندہ سے اگر جیسے لیت ہوتا کوئی تو پینلٹی کتنے کی نگائیں گے پینلٹی کی ایک سکری ہے کہ وہاں نیپال کے خاندے وہ جرم ہے وہ جرم ہے آپ ہمارے دیر میں کوئی آجائے وہ جائے نا کارونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے پینلٹی بھی ہو سکتی ہے تو گائز یہ فائنل ٹائم ہے جب ہم لوگ ابھی ملنے رہے ہیں اس ٹرپ پہ پتہ نہیں کم ملیں گے پر جلدی ملنے والے ایک اور نئی ٹریپ ہمیں سوچ نہیں ہے ساتھ میں ہی نکلیں گے ہم دولوں فائملیاں سکتے ہیں ان کو کئی اور جانے ہمیں کئی اور جانے لگ رہا ہے باقی اچھا ٹائم اور سچ میں ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم پہلی بارے بہت پیاری سپورٹ کیا ہے بہت پیار دیا ہے اور سچ میں بہت اچھا اپنا پن لگا ہمیں ان کے ساتھ ہاں سچ میں بھائی من دی کر رہا ہی چھوڑیں خات کر آنٹی کو آنٹی نے بھائی بہت زیادہ آنٹی بہت زیادہ بہت زیادہ آنٹی بہت اچھے پوائنٹ باردی بہت اچھے پوائنٹ باردی بہت پوائنٹ بہت زیادہ آنٹی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت اچھا ٹائم بہت اچھا ٹائم ہم لوگ پہلی بار ملے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم لوگ کا جو پریوار کا آنا جا رہا ہے کافی زیادہ بھائی اچھا ٹائم اپنے سپرین کیا بار بار سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلی بار ملے ہیں اور لیکن لگتا ہے کہ ہم بہت سالوں سے نہیں جانتے ہیں وہ اس لیے کہ اس فیملی نے ہمیں ہر قدم پہ سپورٹ کیا گایڈ کیا کیا ہمارے لیے وہ جگہ نہیں تھی ہمیں کچھ بھی نہیں مطمئنہ اور ہم آپ کو بار بار ایک بات بول رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے یوٹیبر سے ملنے کے لئے گئے تو ہم نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو اس کے باوجود بھی اس فیملی نے ہمیں اپنی لوکیشن بیجی ہمیں ان کے ساتھ آئے اور ہر طرح سے اس فیملی نے ہمیں سپورٹ کیا آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ نے اس لیے بلوگ میں دیکھا بھی ہوگا ہماری گاڑی کا کیچابی جو ہے وہ انتر رہ گی تھی اور ہمیں شیشہ دوڑنا پڑا ہمیں سپورٹ کیا تو ہم اس فیملی کا دل سے تہ دل سے تنیواد کرتے ہیں تو گائز اپنی اس ٹرپ کا فورتھ فیول ٹینک ہم بروان لگ رہے ہیں یہ وہاں دوہزار کا بروان ہے ڈیڈی کتنا تیل لگ گیا اور ہے لگ بک گیارہ جار کا لگ بک گیارہ جار کا مارا اس ٹرپ میں تیل لگ چکا ہے گائز موسیقی تو گائز فائلی ہم انتر ہو چکے ہیں گودگاہوں میں اور آپ نے بھی اور ٹیم لیپس دیکھوں گے یہ کئی اور کے نہیں ہے ہمارے گودگاہوں میں ٹاؤن میں ہی ایک جگہ آتی ہے وہاں کے اس پہاڑی ہے مطلب وہاں پہ چندے کے بعد آپ کو لگتے ہیں نہیں ہے کہ آپ گودگاہوں میں میں ایسے پہلی باہ رہا ہوں میں کبھی آیا ہے اس جگہ پہ ڈیڈی تو کافی باہ رہا ہے اس جگہ پہاڑی باتا ہے کہ پہلے وہ ہی پہ آکے بیٹھا کر دی رہا ہے آپ نے دوست کے ساتھ پہاڑی پہ کافی پرانی بات بتا پہا ہے کافی پرانی بات کیا نام کی اس پہاڑی کا ویسے پہا ہے یہ سونہ کی پہاڑی سونہ کی پہاڑی یہ ہے سونہ تاؤڑو روڈ اور گائز ایک اور چیز ہماری جو یہ ہماری ٹرپ کی سیریز تھی وہ فائنلی اب ختم ہونے جاری ہے اس ولوگ میں اور آنے والی دنوں میں ہم ایک اور نئی سیریز آپ کے لے کریں گے ہوپ فولی پلان ہمارے چالو رہتے ہیں آپ لوگ کے لئے بس آپ لوگ یار تھوڑا سپورٹ دکھایا کرو کمنٹ کر کے تاکہ ہم تھوڑے موٹیویٹ رہے ہیں آپ لوگ کے لئے نئے نئے کونٹنٹ ہم کریٹ کر سکیں کیا یار جانتا مسکل ہوتا ہے کہ کسی ٹرپ پہ کسی ٹرپ کو فائنلائز کر رہا ہے کہ اس کے اوپر پوری ریسرچ کرنے ہی پڑتے کہ کیا کیا جگہ ہے کیا کیا ہم دکھا سکتے آپ کو اور اس جگہ کے بارے میں کیا سپیشیلٹی کیا ہسٹری ہے اس کی ہری چیز آپ کو بتانے ہی پڑتے ہیں ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو کئی لوگ سوچتے کہ ان کی تو شئی لائف ہے گھومتے ہیں پھرتے ہیں ایسا کچھ ہی نہیں ہے یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا آپ نے آپ میں کسی چیز کو فائنل کرنا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا تو بس ابھی ہم گھر پہنچ جائیں گے اور کل میں جا کے ریکس کو بھی لیاں گا میں نے بھی چالے اس کو بھی چھوڑ رکھا اپنے دوست کے ہاں پہ تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹرپ پہ تک تک کے لئے بائ بائی ملتے ہیں